اسلام علیکم حلیمہ سویل ویلوگز میں آپ کو خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اچھا جی یہاں پہ میں آپ سب سے کہوں گی کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ آپ سبسرائب کریں شیئر کریں اور جو ہے لائک کریں اور جو بھی ریسپی آپ لوگوں کو چاہیے ہو آپ مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے میں وہ ریسپی آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی اچھا جی آج سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا ولوگ یہاں پہ آئی تھی میرے ہسپنڈ کی جو بھتیجی ہیں وہ مطلب بڑے بھائی کی بیٹی ان کی شادی کراچی میں ہی ہوئی تھی وہ آئی تھی اور یہ ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ان کا بہت پیارا سا ایک بیٹا اچھا یہاں پہ ایسے ہوا تھا کہ انہوں نے اچانک سے شام کو ساڑھے چھے مجھے بتایا تھا اور اس طرح بھی یہ تھا کہ گیس ہماری بلکل بھی نہیں تھی اور سلینڈر بھی ختم ہو گیا تھا بس بڑی مشکل سے سلینڈر پہ جو ہے چکن کڑھائی بنی تھی اور اس کے بعد جی میں نے پھر کچھ چیزیں اور بھی بنانا جا رہی تھی تو ان کی فیملی بھی ساتھ تھی لیکن جو ہے کہ مطلب گیس نہ ہونے کی وجہ سے سلینڈر بھی میرا ختم ہو گیا تھا تو اس وجہ سے میں بہت زیادہ پھر جو ہے ان کی خدمت نہیں کر سکی لیکن جو ہے پھر میں نے ماش کی دال گھر کے لیے بنائی ہوئی تھی فرائے وہ رکھتی اور ساتھ جو ہے میں نے چکن بریانی بنا لی تھی بریانی جو ہے ہمارے اوپر والوں کا بھی سلینڈر ہے تو پھر میں نے ان پہ بنا لی تھی تو خیر یہاں پہ میرا جو ہے کھانا بہت اچھا بن کے ریڈی ہو چکا تھا کھانا ہمیشہ ان کو میرا بہت زیادہ پسند آتا ہے تو یہاں پہ بھی سب سے پہلے انہوں نے ماش کی دال جو ہے وہ کھائی تھی تو خانا بہت پسند آیا تھا بہت مطلب اچھی گپ شپ رہی بڑا مزہ آیا کافی لیٹ جو ہے رات کو وہ لوگ گئے تھے اور یہاں پہ میں شیئر کروں گی ایک چھوڑا سے اپنی یہ میری ایک لہنگے کی جو ہے یہ بلاوس ہے اور یہ پہلے جو میں نے پہنا تھا تو اس طرح پہنا تھا کہ جو میرا لہنگا تھا وہ میرے ولیمے کا لہنگا تھا فل کام والا تھا اس کے اوپر میں نے یہ مرون نہ پلین بلاوس پہنا تھا پنگ تھا میرا لہنگا اس کے اوپر جو ہے مرون اور سلور سے اس طرح سے کام تھا تو میں نے مرون جو ہے یہ بلاوس پہن لیا تھا لیکن اب مجھے اسے کچھ چینج کرنا تھا اچھا اب میں چاہ رہی تھی کہ اس کے نیچے کچھ الگ سے کچھ پنارسی کا لہنگا بن جائے بلکہ بلکل چینج ہو جائے تو میں نے کہا کہ اس بلاوس کے پر ایک چھوڑی سی میں نے جو ہے بیل لی مطلب لیس اور وہ لگا دی اور اس کے بعد جو ہے میں نے سٹون لیے جو میں نے سارے جو ہے اس کو جو ہے اس کے اوپر سے چپکا دیئے تھے ایک اچھی سی فینسی سا یہ بلاوس بن گیا تھا اور پھر یہاں پہ جی بن رہے تھے میری بیٹی کے پینکیک مجھے کہی تھی ماما پینکیک بنا دیں لیکن میرے پاس بلکل بھی ٹائم نہیں تھا میں نے بھاگ کی آج جو گھر کے کام تھے وہ زیادہ چھیڑے ہوئے تھے تو میں نے کہا نئی بھی آپ ایسے کرویں آپ خود ہی بنا لیں اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری دونوں بیٹی ہیں جو ہیں پینکیک مجھ سے بہت زیادہ اچھے بناتی ہیں تو یہاں پہ جی میری بیٹی خود ہی پینکیک بنا رہی تھی ریسپی نہیں میں شیئر کر سکی کیونکہ میں گھر کے باقی کاموں میں لگی ہوئی تھی اس نے بنائے تو بس میں جب گئی تو اس کے تیار تھے تو میں نے اتنی سی ویڈیو بنا لی اچھے یہاں پہ میں بنا رہی تھی میں پیس رہی تھی لسن اور ادرک کا پیسٹ ایسے ہوا کہ ویسے تو ڈاکٹرز منا کرتے ہیں لسن اور ادرک کو بلکل بھی پیس کے نہیں رکھنا چاہئے میں جب اپنے بھائی کو جب ان کو گلے گیا کنسر وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی تھی تو ڈاکٹرز نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ لوگ لسن اور ادرک پیس کے تو نہیں رکھتے میں نے کہا تھا کہ میں تو رکھتی ہوں ان کا بھابی کا پتہ نہیں کہ یہ لوگ یوز کرتے ہیں یا نہیں کرتے لیکن خیر پھر بھی ہم اورتے اتنی دھیٹ ہیں پھر وہی کام کرتے ہیں میں درمیان میں کچھ عرصہ ڈر گئی تھی تو میں نہیں کرتی تھی لیکن جو ہے اب میں نے دوبارہ سے کافی ٹائم سے شروع کر لیا ہے حالانکہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہئے اور میں آپ سب کو بھی یہی بتاؤں گی کہ ڈاکٹر نے مجھے سختی سے منا کیا تھا اس کو جو آپ لوگ پیس کے فریج میں رکھ لیتے ہیں اور پھر یوز کرتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہئے خیر جی یہاں پہ آج میں بنانے لگی تھی پہلے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا بناوں کافی شام ہو گئی تھی اور پھر میں نے سوچا کیوں نہ میں جو ہے آج کڑی اور پکوڑے بنا لوں تو پھر میں نے جلدی سے ایک میڈیم سائز کا پیاس کٹا اور یہاں پہ میں نے لیا تھا ڈیڑھ کپ دہیں اور اس میں چار ٹیبل سپون بھر کے میں نے بیسن کے ڈال دیئے تھے یہاں پہ ہم کیا کریں گے دہیں اور بیسن کو اچھی طرح سے ہم بیٹ کر لیں گے آپ ہینڈ بیٹر سے بھی کر سکتے ہیں الیکٹرک بیٹر سے بھی کر سکتے ہیں یا اس طرح لکڑی کا ایک بیٹر آتا ہے اس سے بھی کر سکتے ہیں تو اس کو اچھی طرح سے پہلے آپ نے دہیں اور بیسن کو جو ہے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس میں پانی ایڈ کرنا ہے اور پھر اس کو جو ہے مزید مکس کرنا ہے اچھا آپ نے اس کو زیادہ مکس اس لئے کرنا ہے کہ جتنی اچھی طرح سے یہ بیٹ ہوئی ہوگی اس کے اوپر مطلب جتنا زیادہ جھاگ بناوا ہوگا اتنی کڑی جو ہے آپ کی اچھی بنے گی آج جو میں کڑی کے ریسپی آپ سے شیئر کر رہی ہوں یہ بہت ہی آسان ہے مطلب جیسے ہماری امیاں بناتی تھی کچھ بھی زیادہ چیز اس میں ایڈ نہیں ہوں گی اور بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے یہاں پہ میں نے اس میں پانی ڈال دیا تھا پانی ڈالنے کے بعد میں نے اس کو اچھی طرح سے بیٹ کیا تھا اتنی دیر میں جو ہے پیاز میرے براؤن ہو رہے تھے پیاز کو ہم نے بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا لائٹ گولڈن براؤن کرنا ہے اس میں پھر میں نے ڈال دی تھی لسٹر اڈرک کا پیسٹ لسٹر اڈرک کا پیسٹ ڈالنے کے بعد آپ نے جیس کو جو زیادہ کلر نہیں دینا پیازوں کو یہاں پہ میں اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دوں گی تاکہ جو ہے پیاز میرے زیادہ ڈارک پراؤن نہ ہو پھر ہم اس میں ڈال دیں گے جو بیسک گھر کے مسائلے ہوتے ہیں ون ٹیبل سپون بھر کے میں نے لال مچ ڈال دی تھی ون ٹیبل سپون نمک ڈال دیا تھا ون ٹیسپون بھر کے میں نے حلدی ڈال دی تھی ون ٹیسپون بھر کے میں نے سوکا دھنیا پیساوہ ڈال دیا تھا اور ہاف ٹیسپون جو ہے میں نے لال مچ موٹی موٹی کٹی بھی جو ہوتی ہے وہ ڈال دی تھی ڈالنے کے بعد میں نے جی اس کو اچھی طرح سے جو ہے بھون لیا تھا مسائلے کو جو ہے آپ نے جلنے بلکل بھی نہیں دینا جیسے مطلب ہم لوگ بہت زیادہ بنائی کرتے ہیں ایک کلر جو آ جاتا ہے براؤن سا آپ نے اگر مسائلہ جیسے زیادہ بھون رہا ہے اور جل رہا تو آپ نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر لینا ہے مسائلے کو جلنے بلکل بھی نہیں دینا خیر جی بہت سمپل سی ریسپی ہے یہاں پہ مسائلہ جو ہے ہم نے اچھی طرح سے بھون لینا ہے لال مچ میں نے یہاں پہ ایڈ کی تھی لیکن میں نے آپ کے شروع میں بتا دیا ہے کہ ہاف ٹیسپون میں نے لال مچ موٹی کوٹی بھی ایڈ کی تھی چار جو ہے میں نے ہری مچ اس میں ایڈ کی تھی اچھا کڑی جو ہے ہمیشہ کھٹی اور کراری ہی اچھی لگتی ہے تب ہی تو مطلب یہ کھانے کا مزہ آتا ہے تو یہاں پہ جی میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا تھا پھر مسائلہ کو اچھی طرح سے بھونا تھا اور پھر جو ہے میں نے اس میں جو میں نے دہی اور اس میں بیسن مکس کر کے رکھا تھا وہ اس میں ایڈ کر دیا ہے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا مکس کر لینا ہے اور یہاں پہ میں اس میں ایک سے ڈیڈ جگ بھر کے اور بھی پانی کا ایڈ کر دوں گی ٹھیک ہے جی یہاں پہ پانی ہم نے زیادہ ڈال دینا ہے جتنی کڑی زیادہ ٹائم پکے گی اتنی زیادہ ٹیسٹی ہوگی جس طرح کہ حلیم ہم لوگ ایک لمبے ٹائم کیلئے اس کو پکاتے ہیں تو اتنا ہی اس کا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے یہاں پہ جی میں نے اس کو کور کر کے رکھتے گیا تھا اچھا کور کر کے آپ نے چھوڑ نہیں دینا چمت تھوڑ تھوڑ تیر بعد چلاتے رہنا جب تک کڑی کو بوائل نہیں آ جاتا جب کڑی کو بوائل آ جائے گا پھر ٹینشن کی بات نہیں ہے بیسن جو ہے وہ نیچے بیٹھتا نہیں ہے پھر یہ جو ہے پکتی رہتی ہے یہاں پہ جی میں نے پکوڑوں کا جو پیسٹ ہے وہ بھی پکوڑوں کو جو امیزہ میں نے تیار کرنا تھا وہ بھی کر لیا تھا میں نے جو ہے اس میں پیاز کاٹ کر ڈالے تھے ہری مرچی ہرا دھنیا اور ایک چھوٹا سا میں نے آلو بھی کاٹ کر ڈال دیا تھا لال مرچ کو ٹی وی لال مرچ پی سی وی نمک سو کا دھنیا موٹا موٹا کوٹا ہوا بس سمپل سے جو ہے میں نے پکوڑے بنائے تھے اور یہ تھا شام کا ٹائم کڑی پک رہی تھی اور میرا دل جا رہا تھا کہ میں پکوڑے ویسے وہ شک سے کھاتی ہوں تو مجھے یہ تھا کہ چائے کے ساتھ جو ہے میں تھوڑے سے پکوڑے بنا لیتی ہوں بنانے تو اپنے لیے لگی تھی لیکن اس میں جو ہے پھر میری پہلے بڑی بیٹی آئی ماما میرے لیے بھی بنا لینا پھر میری چھوٹی بیٹی بھی آگئی ماما میرے لیے بھی بنا لینا میں نے کہا چلیں بنا لیتی ہوں اگر جو ہے پکوڑوں کا جو میں نے امیزہ تیار کیا اگر بچ گیا تو کڑی کے لیے ٹھیک یہاں بے جی کام آج گھر کا اتنا زیادہ تھا میں نے جو ہے اپنی ہیلپر سے سوفے اٹھوا کے کالین اٹھوا کے سب چیزیں جو ہے بہت لمبی چھوڑی صفائی کروالی تھی تو اس میں کیا تھا کہ میں بہت زیادہ تھک گئی تھی تو مجھے یہ تھا کہ کڑی تو یہ نا کہ خود ہی پکتی رہتی ہے اچھا کڑی کیا میں یہ آپ سے شیئر کروں گی کہ کڑی جب پکانی ہونا تو آپ نے جو ہے دہی جو ہے ایک سے دو دن پہلے ممگا کے فریج میں رکھ لینا ہے اگر پہلے سے آپ کا ایک بہت زہن بننا ہے کہ فلان دن میں نے کڑی بنانی ہے میرا تو بالکل یہ تھا کہ میں نے اچانک سے میرا زہن میں آیا کہ کڑی بنا لیتی ہوں تو پھر جی ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے یہ ہوتا ہے کہ اگر دو دن پہلے کا فریج میں دہی پڑا تو وہ کھٹا ہو جاتا ہے اس کی کڑی بہت اچھی بنتی ہے لیکن میرا جو ہے یہ نہیں کھٹا نہیں تھا تو پھر میں نے اس میں ایک لیمو ڈال دیا تھا اس سے بھی کڑی جو ہے بہت اچھی کھٹی ہو جاتی ہے یہاں پہ میں املی کی چٹنی بنی ہوئی تھی املی اور گھوڑ کی چٹنی تھی یہ اور جو میرے اس دن گیسٹ آئے تھے جو دعوت میں نے کی تھی تو اس دن وہ جو ہے چٹنی مجھ سے ساتھ بھی دیکھے گئے تھے اتنی اچھی چٹنی بنی ہوئی تھی میں انشاءاللہ شیئر کروں گی یہ رسپی آپ لوگوں سے یہاں پہ میں نے پکوڑے کھائے چائے جو ہے میں نے پی اور پھر جو ہے کڑی دیکھیں پک پک کے پک پک کے کہاں تک تھی اور ہاف سے بھی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے کڑی کو آپ نے اتنا پکانا ہے میڈیم سی آگ رکھنی ہے ٹینشن فری ہو جائیں یہ خود ہی پکتی رہتی پکتی رہتی ہے اور پھر جی یہاں پہ میں بنا رہی تھی کڑی کے لیے پکوڑے اچھا کڑی جب آپ نے پکوڑے کڑی میں ڈالنے تو کڑی کو بہت زیادہ ٹھک نہیں کرنا کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ پکوڑوں میں جو ہے کڑی ایبزورپ ہو جاتی ہے اور پکوڑے جو ہے مزید پھول جاتے ہیں اور کڑی جو ہے اس میں سے ختم ہو جاتی ہے کھر یہاں پہ کڑی جتنی میں نے رکھنی تھی اتنی تیار ہو گئی تھی یہاں پہ میں کڑی کو لگاؤں گی تڑکا من ٹی سپون میں نے زیرا لیا تھا اور چار سے پانچ جو ہے میں نے کڑی پتے لیے تھے پانچ میں نے لارمٹ ثابت جو ہوتی ہیں وہ لے لی تھی آئل وہی تھا جو میں نے پکوڑے جو جس میں فرائی کیے تھے تھوڑا نکال لیا تھا تھوڑا سے رکھ لیا تھا آئل بہت مہنگا ہے ضائع بالکل بھی نہیں کرنا تو میں نے پھر اسی سے جو ہے تڑکا لگا دیا تھا یہاں پہ میں پکوڑے جو ہیں سارے کڑی میں ایڈ نہیں کروں گی کیونکہ اگر کڑی بچکی میں فریچ میں رکھوں گی تو پھر کیا ہوگا کہ پکوڑے ساری جو کڑی ہے وہ ابزورف کر لیتے ہیں اور کڑی تو ختم ہو جاتی ہے اور پکوڑے ہی پھول جاتے ہیں مزید یہاں پہ جتنے مطلب ہم لوگوں نے کھانے ہیں میں اتنے ہی پکوڑے جو اس میں ایڈ کروں گی کڑی یہاں پہ جی دیکھے بن کے ریڈی ہو چکی ہے پکوڑے میں اس میں ڈال دیئے ہیں جو میں نے تڑکہ تیار کیا تھا یہ بھی اس میں ڈال دوں گی یہ جو آئل ہے اور اس کو ہم نے کور کر دینا ہے پانچ منٹ کے لیے ٹھیک ہے جی پانچ منٹ کے لیے آپ نے فوراں صحیح کور کر دینا ہے تو کڑی جو ہے ہماری ماشرے سے بہت اچھی سی رڈی ہوگی دیکھیں کتی آسان سی ریسپی ہے اس میں کچھ زیادہ چیزیں ڈالیں اور یہ دیکھیں کڑی کا پانچ منٹ کے بعد میں نے اس کا کور کھولا ہے تو اس میں آئل بھی آ گیا ہے اور کڑی کی شکل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی لیمون درمیان میں میں نے ان چھوڑ دیا تھا اس کی جو ہے ویڈیو نہیں بن سکی اچھا میں نے پھر بچوں سے پوچھ لیا تھا کہ کڑی کے ساتھ بچوں کا تھا چاول کھانے ہیں اور میرے ہسپنڈ جو چاول زیادہ شوق سے نہیں کہاتا ہے میں نے اپنے ہسپنڈ کو کال کی اور پوچھا کہ چاول کھائیں گے یا روٹی میں ایک ہی چیز بناوں گی بچے کہنا ہے چاول تو پھر انہوں نے کہا نہیں ٹھیک کہ چاول ہی بنا رو میں بھی چاول کھا لوں گا یہاں پہ میں بناوں گی دو گلاس جو ہے زیرے کے تڑکے والے چاول اچھا زیرے کے تڑکے والے ایسے بنانے ہم نے ایک پین میں چار سے پانچ ٹیبل سپون جو آئل لے لینا ہے ون ٹی سپون بھر کے اس میں زیرہ ڈال دینا ہے زیرہ جیسی گولڈن سا ہوگا تو میرے جو ہے دو گلاس چاول کے تڑکے چار گلاس میں نے پانی کے ایڈ کر دیئے ون ٹی بسپون بھر کے میں نے نمک ایڈ کر دیا اچھی طرح مکس کیا اور اس کو کور کر کے رکھ دیا جیسے ہی پانی کو بوائل آئے گا تو ہم اس میں چاول ڈالنے کے چاول جو ہے میں نے پینے پانی میں بھگو کے رکھے میں ہیں یہاں پہ مجھے یاد آیا کہ میں نے کڑی کے اوپر دھنیا نہیں ڈالا پھر میں نے باریک پر ایک کٹ کر کے دھنیا بھی اس کے اوپر ایڈ کر دیا ہے دھنیا سے یہ زیادہ خوبصورتی آتی ہے اور کھانے میں بھی اچھا لگتا ہے اور دیکھنے میں اگر دھنیا ڈالا ہو تو وہ کھانا بڑا ہی سالن اچھا لگتا ہے یہاں پہ پانی کو بوائر آ رہا تھا میں نے سوچا تھوڑا سا دھنیا اس میں بھی ڈال دیتی چاولوں کو بھی ہم تھوڑا سا ہرابرہ کر لیتے ہیں تو تھوڑا سا دھنیا میں نے اس میں بھی ایڈ کر دیا اور چاولوں کا میں نے پانی نکال کے یہ چاول میں اس میں ایڈ کر دوں گی ٹھیک ہے جی مکس کریں گے اور اس کو کور کر کے رکھیں گے میڈیم سی آنچ پہ جیسے ہی اس کا پانی جو ہے ڈرائے ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو دم لگا دیں گے زیرے والے جو چاول ہیں وہ جٹ پڑ بن جاتے ہیں یہاں پہ جی آگئی پھر میں نے سوچا جب گھرے گھر کے اتنے کام کر دی اتنا سا کچھ کر لیا تو میرے اس مو بیچارے کا کیا قصور ہے تو میں نے کہا کیوں نہ اس کی بھی کلزنگ کی جائے گا یہاں پہ میں نے لے لیا تھا کچھا دودھ فریش ملک ٹیٹرپک آپ نے بالکل بھی نہیں لینا بیسٹ جو کلزر ہے وہ یہی ہے اس میں جو ہے پان سے چھے اس میں ڈرابز جو ہے میں نے لیمو کے ڈال لیے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے تو یہ ٹھیک سا جو ہے پیسٹ بن جائے گا مطبع دودھ جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا اس سے اچھی طرح سے آپ نے اپنی گردن کی آگے پیچھے سے فیسٹ کی کلزنگ کر لینے میں کہتا ہوں اس سے بہتر کوئی کلزر ہے ہی نہیں اس کے بعد آپ فیسٹ پوش کر کے کوئی بھی ماسک لگا لیں انڈی کی سفیدی لگا لیں گے اب بیسے ہی چھوڑ دیں گے یہاں بھی میں نے سوچا جب تک چاونوں کو دم آیا میں نے فیسٹ کی اپنے کی صفائی کی کیونکہ میں نے ابھی فریش ہونا تھا اچھا کچھا دودھ جب بھی آپ نے فیسٹ پو لگانا ہے تو نہانے سے پہلے لگانا ہے کیونکہ اس کی سمیل ہوتی ہے اس لئے نہانے سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے اس کے بعد جی نہا لینا ہے یہاں پہ چاونوں کا دم جو ہے کھل چکا تھا اور یہ ہے میری بڑی بیٹی کا پلیٹر اس کو اس طرح کی جو ہے نا اس کو کہتے ہیں کارٹھیا واری پلیٹر نہیں کہتے کچھ تھالی کہتے ہیں شاید یہ اس نے لیو بھی ہے اور اس کو اسی میں چاہیے ہوتے ہیں چاول یہاں پہ میں نے اس کو کڑی اور چاول ڈال کے دے دیئے تھے میں جب کھاتے ہیں جب میرے ہسپیٹ آفیس سے آتی ہیں بچوں کو ٹائم سے دے دیتی ہوں کیونکہ بچوں نے اس پر سکول جانا ہوتا ہے تو جب کھانا تیار ہوتا ہے یہ فوراں کھا کر جو میں ان کو سلانے کی کوشش کرتی ہوں کے ساتھ جب تک اللہ حافظ